اصوم للہی اجزی کیف شاہ بهی ہے جماعت ہو رہی ہے تو اب وہ کس حالت میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگا جس حالت میں اس نے امام کو پایا اسی حالت میں کے اندر وہ شریک ہو جائے مثلا امام قیام میں ہے تو مختدی قیام میں شریک ہو جائے امام رکوع میں ہے تو اٹھنے کی انتظار نہ کرے بلکہ رکوع ہی میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور اگر امام سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں شریک ہو جائے اور اگر امام نے ایک سجدہ کر لیا ہے اور ایک سجدہ باقی ہے اس حال میں بھی مختدی امام کے ساتھ ایک سجدے میں شریک ہو جائے دوسرا سجدہ کرنا اس کی اوپر فرض نہیں ہے وہ اس سے پہلے امام کر چکا ہے اگر تشاہد میں امام ہے تو تشاہد میں شریک ہو جائے اور امام کے تیسری لکت کے لیے کھڑا ہونے کی انتظار نہ کی جائے جس حال میں امام کو پایا اسی حال میں مختدی شریک ہو جائے انتظار کرنا گناہ ہے کیونکہ ایک نماز کے عمل سے اپنے آپ کو معروم کرنے والی بات ہے جس حال میں آکے امام کو پایا اسی حال میں شریک ہو کر نماز امام کے ساتھ پڑھے اور باقی نماز کو امام کے بعد مکمل کر لے اللہ تعالی ہمیں دین کے مسئلے کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ